بکیہ ویڈیو دیکھنے سے پہلے ویڈیو کو لائک کریں رحم ٹی وی چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پر کلک کریں شکریہ انسان کو ایک مرض لگتا ہے جس کو غفلت کرتے ہیں اور قرآن کریم میں اللہ تبارک و تعالی اسی غفلت کے حوالے سے بیان کر دیا کہ اصل میں غفلت انسان کا وہ مرض ہے جو انسان کو بلندیوں سے پستی میں ڈال دیتا ہے انسان غافل ہو جاتا ہے انسان کے غفلت کا مرض پیدا ہو جاتا ہے حالانکہ یہ انسان اس قدر صلاحیت لے کے آیا اس قدر کمالات لے کے آیا ایسے جماعات لے کے آیا کہ دنیا کی کوئی مخلوق اس کی نظیر پیش نہیں کر سکتی آسمانوں کی بلندیاں وہ اس کے سامنے ٹھہر نہیں سکتی وہ اس کے سامنے پست ہو جاتی ہیں زمینوں کی وسطیں اس انسان کے سامنے سمڑ جاتی ہیں پاڑوں کا وقار اس کے سامنے مسکنت اور مسکینی کی شکل اختیار کر لیتا ہے دریاؤں کے روانی اور موجوں کی طاقت وہ اس کے سامنے پست ہو جاتی ہیں کوئی انسان کو ایسے کمالات اللہ تبارک و تعالی نے عطا کیا ہے ایسے زہری جمالات اللہ تبارک و تعالی نے عطا کیا ہے لیکن غفلت کا مرض جب اس کو لگتا ہے تو یہ انسان جو سب سے بلند ہے سب سے عالی اور اشرف ہے جو بلندیوں کو چھوتا نظر آتا ہے یہ اس غفلت کی وجہ سے پستی میں گر جاتا ہے بس یہ غفلت کا مرض ہے اس غفلت کی وجہ سے اس انسان کو راحت نہیں ملتی ہے اس کو اتمینان سکون نہیں ملتا جس دن اس انسان سے غفلت مٹ جاتی ہے اس بس غفلت ختم ہو جاتی ہے تو انسان بلندیاں پکڑنے لگتا ہے ترقیاں کرنے لگتا ہے اور یہ وہ اس معرفت اور للہیت کی بامی اروج پر پہنچتا ہے کہ آسمان کے فرشتے بھی آسمانوں کی بلندیوں سے اتر کر پس زمین پہ آ کر اس کو مصافح کرنے لگتے ہیں جب چلتا ہے تو اس کے پاؤں کے نیچے اپنے پر بھی شانے لگتے ہیں کہ یہ وہ مننی انسان ہے کہ جیسے انسان نے غفلت کو مٹا دیا غفلت کا گلہ کار دیا ایک اللہ و اکبر کی تکبیر کی چھوڑ سے غفلت کو اس سے زبا کر دیا اور اس پہ تیقض پیدا ہو گیا یہ بیدار ہو گیا اسے اپنے زندگی کے مقصود سمجھ دیا یہ موت کی حقیقت کو جان گیا یہ حیات کے حقائق سے واقف ہو گیا ہے تو جب یہ انسان اس منزل پر پہنچتا ہے خواہشات کے جب کار دیتا ہے تو پھر آسمان و زمین کے فرشتے اس کو سلام کرنے لگتے ہیں تو اصل میں یہ غفلت کا جو مرض ہے اس غفلت کے مرض کی وجہ سے انسان پس ہوتا چلا جاتا ہے اور عجیب بات ہی کہ اس کی غفلت صرف اس کے اپنے بارے میں نہیں اس کے اپنے ذات کے بارے میں اس پر غفلت پیدا نہیں ہوتی اپنے مفادات کے بارے میں اس پر غفلت پیدا نہیں ہوتی اس میں غفلت پیدا ہوتی ہے تو رب کائنات کے بارے میں پیدا ہوتی ہے یا دوسری مخلوقات کے بارے میں پیدا ہوتی ہے کیونکہ اللہ تبارک و تعالی نے اس کے کندوں پر تین طرح کے فرائض آیت کر رکھے ہیں ایک اس کی اپنی ذات کا ایک فرض ہے ایک ذات کا حق اس کی گردن پر جس کو پورا کرتا ہے ایک رب کائنات کا حق ہے جو اس کی گردن پر جو اس کو پورا کرتا ہے اور ایک دوسری مخلوقات کا حق ہے جو اس کی گردن پر جو اس کو پورا کرتا ہے تو یہ تین طرح کے حق اس کی گردن پر ہیں اور اس کو اگر غفلت ہوتی ہے تو اپنی ذات کے حقوق اور مفادات کے بارے میں غافل نہیں ہے یہ غافل ہے تو رب کائنات کے حق کے بارے میں غافل ہے غافل ہے تو اپنی جیسی دوسری مخلوقات کے حق کے بارے میں غافل ہے یہ اگر غافل ہے تو اپنی ذات کے بارے میں غافل نہیں دوسروں کے بارے میں غافل ہے اس کا مطلب ہے اس کی جو غفلت ہے یہ غفلت بھی اختیاری غفلت ہے استراری غفلت نہیں ہے یہ ایسا غافل نہیں ہے کہ اپنے بارے میں بھی غافل ہے تو دوسرے کے بارے میں بھی غافل اگر اللہ کا منادیس کو اللہ و اکبر کہہ کے پکارتا ہے کہ آؤ نماز کی طرف اپنے روح کی غزہ لے لو اور روح کی غزہ چونکہ اللہ کا حق ہے روح کی غزہ لے لو تو روح کی غزہ لینے میں تو غفرت کر جاتا ہے اللہ کی مرادی کی بات کی پرواہ نہیں کرتا لیکن جسم کی غزہ کو اپنے وقت پر پورا کرتا ہے ناشتے کا وقت ہے تو ناشتہ کرنے بیٹھ جاتا ہے دوپیر کا وقت ہے تو لنچ کرنے بیٹھ جاتا ہے رات کا وقت ہے تو ڈینر کے دسترخان پہ آ جاتا ہے تو اگر پیاس رکھتی ہے تو کہیں سے بھی پانی کے انزام کر کے پیتا ہے تو گویا کہ اپنی ذات کے اگر حق ہیں ان حقوں کو تو کسی بھی طرح پورا کرنے کے تیار ہو جاتا ہے اس کے لئے سر توڑ کی بازی لگا دیتا ہے کہ مجھے ایک وقت کی روٹی مل جائے مجھے ایک وقت کا کھانا مل جائے مجھے دو گھنٹ پانی کی مل جائے مجھے دھاپنے کے لئے کپڑا مل جائے اب مجھے دھاپنے کے لئے چھت مل جائے تو گویا کہ اپنے ذات کے مفادات کے لئے تو یہ غافل نہیں ہے اس میں تو اپنے وقت پہ اپنے حقوں پورا کرتا ہے لیکن غافل ہے تو اللہ یعنی رب کائنات کے حق کے بارے میں غافل یا دوسری مخلوقات کے حق کے بارے میں غافل ہے کہ پڑوسی کا حق کیا ہے رشدار کا حق کیا ہے باپ کا حق کیا ہے ماں کا حق کیا ہے بیوی کا حق کیا ہے بچوں کا حق کیا ہے دوسری میرے جیسے مخلوقات کا حق کیا ہے آسمان و زمین کی اور جو مخلوقات اللہ نے پیدا کر رکھی ہیں کئی ہیوانات ہیں کئی نبتات ہیں کئی جمدات ہیں کئی معادریات ہیں یہ پوری کی پوری کائنات کی کیا کیا حق میری گردر پر ہوتے ہیں میں نے کس طریقے سے ان حقوق کو پورا کرنا ہے اس کے بارے میں یہ غافل نظر آتا ہے معلومات کی اس کی غفلت اختیاری ہے استراری نہیں ہے یہ اگر چاہے تو یہ رب کائنات کے حق کے بارے میں بھی متعقض ہو سکتا ہے بیدار ہو سکتا ہے یہ اگر چاہے تو دوسری مخلوقات کے حق کے بارے میں بھی بیدار متعقض ہو سکتا ہے لیکن اس کی غفل اختیاری ہے ہاں اپنی ذات اور اپنی ذات کے مفادات کے بارے میں غافل نہیں وہ تو پورا کرتا ہے اگر غافل ہے تو اللہ کی حق کے بارے میں غافل ہے اگر غافل ہے تو اللہ کی دوسری مخلوق کے حق کے بارے میں غافل ہے وہاں اس کو غفلت تاری ہو جاتی ہے لیکن اپنی ذات اور اپنی مفادات کے لئے غفلت نہیں ہے اس کا مطلب یہ اختیاری غفلت میں مبتلا ہے اور جب اختیاری غفلت میں مطلع ہے تو پھر یہ اللہ کے سامنے مجرم ہے یہ معذور نہیں ہے یہ معذور نہیں ہے ایک پاگل دیوانہ ایک پاگل دیوانہ تو اپنی ذات کے حق کے بارے میں بھی غافل اس کو نہ پتہ کہ کھانا کب ہے اس کو نہ پتہ کہ پینا کب ہے اس کو نہ پتہ جاگنا کب ہے اس کو نہ پتہ بولنا کب ہے ایک غافل پاگل اور دیوانہ اور پاگل دیوانہ جب مجرون ہو گیا تو اللہ تبارک وطالعہ اپنا حق بھی اسے معاف کر دیتے ہیں یہ تو اپنی ذات کے حق سے اتنا غافل شکار ہو گیا کہ اپنی ذات کے بارے میں کچھ جانتا نہیں تو رب کائنات کہتا ہے میں نے اپنا حق ماف کر دیا یہ دیوانے کی نماز بھی ماف یہ دیوانے کا روزہ بھی ماف یہ دیوانے کی زکاة بھی ماف یہ دیوانے کی حج بھی ماف گوئے کہ اس دیوانے کی جتنے بھی حق اللہ کے تو اللہ سارے ماف کر دیتا ہے اس لئے کہ وہ بیچارہ اپنی ذات کے بارے میں بھی غافل ہے اس کا بدلہ استراری غفلت ہے اختیاری غفلت نہیں ہے یہ اگر چاہے بھی تو اپنے ذات کا بھی حق پورا نہیں کر سکتا تو رب کائنات کا میں نے بھی اپنا حق اس پر سے ماف کر دیا اور پھر دوسری مخلوقات کے حق بھی اس کی گردن سے اللہ نے اٹھا دیے کہ اب دوسری مخلوقات کے حقوں میں بھی اگر یہ کتائی کرے تو وہ بھی اس پر ماف ہے کیونکہ پاگل دیوانہ ہے لیکن ایک ذی شعور انسان جو اپنے ذات کے حق کے بارے میں تو مجھے متعقض اس کو پتا ہے کہ اگر رات تین بجے کی میری فلائٹ ہے تو تین بجے سے پہلے اس کی آنکھ کھل جاتی ہے اگر آنکھ نہ کھلنے کا ڈر ہو تو پھر ساری رات جاگ کے گزارتا ہے ٹی وی ڈرامے دیکھ کے گزارتا ہے گپے لگا کے گزارتا ہے چیٹنگ کر کے چیٹ کر کر کے گزارتا ہے کہ بھی مجھے تین بجے تک جاگنا ہے تین بجے میری فلائٹ ہے لیکن اگر اس کو یہ پتا ہو کہ صبح فجر کی نماز میں جاگنا پتا نہیں میری آنکھ کھلے کہ نہ کھلے کیا کروں تو اس کے لیے جاگتا نہیں کہ نہیں میں فجر پڑھ کے سوں گا کچھ بھی ہو جائے اس لیے کہ میری فجر کی نماز میں میری آنکھ نہیں کھلے گی تو اللہ کی حق کے بارے میں غافل کہ یار آنکھ کھل گئے کھل گئے نہیں کھل گئے کوئی بات نہیں یار آنکھ نہیں کھلی لیکن سفر کے لیے آنکھ وقت پہ کھلتی ہے وقت میں انسان ائرپورٹ پہنچتا ہے وقت میں اپنے ملازمت میں پہنچتا ہے وقت میں نوکری میں پہنچتا ہے وقت میں اپنی کمپنی کا آرڈر جیو پاس کرتا ہے تو گویا ہے کہ دنیا کی جتنی چیزیں ہیں ان تمام چیزوں کے اندر متعقص یہاں تک حضر کی ملومت مجد ملت مولانا شفلی تھانوی رحم اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ایک چور جو چوری کرتا ہے ایک چور جو چوری کرتا ہے گناہ کا کام کر رہا ہے تو وہ گناہ کا کام کرتے وقت بھی وہ غافل نہیں ہوتا وہ غفلت ہٹا کے تیقذ اور بیدار مغزی کے ساتھ چوری کرتا ہے اس لئے کہ اگر اسے چوری کرنے میں تھوڑی سی غفلت سے کام لیا پکڑا جائے گا اگر چلتا ہے تو دھیمے قدم چلتا ہے ہارڈ ڈالتا ہے تو احتیاط سے ہارڈ ڈالتا ہے مال پر دروازہ توڑتا ہے یا کھولتا ہے تو طریقے سے کھولتا ہے وہ اتنا کانشس اتنا بیدار مغز ہو کر چلتا ہے کہ کہ یہ نہ ہو کہ کسی وقت پکڑا جاؤں تو مالو ہے کہ ایک چوری کرنا فرمایا کہ چوری ہے کہ گناہ کی چیز ہے اس چوری کے مال کو حاصل کرنے کے لیے وہاں پر تیقذ اس قدر ضروری ہے کہ معمولی سی غفلت بھی اس کو پکڑوا سکتی ہے احلاق کر سکتی ہے تو جہاں اللہ تبارک و تعالی نے انسان کے لیے بلندی کی منزل رکھی ہو جنت کے سامان رکھی ہو جنت کی دولتوں کے فیصلے کر رکھی ہو تو کیا وہاں تیقذ و بیداری کی ضرورت نہیں وہ غفلت کے اندر ہی جنت مل جانی ہے غافل رہتے ہی خدا کو پا لینا ہے غفلت کے حالت میں ہی منازل ساری معرفت اور للہیت کے تیہ ہو جانے ہیں نہیں نہیں ممکن نہیں ہے ایک معمولی گناہ کے لیے انسان کو جتنا تیقذ ضروری ہوتا ہے اس قدر تیقذ کے ساتھ اس چیز کو حاصل کر پاتا ہے تو کیا ایک اعلی مقام اور مقصد کو حاصل کرنے کے لیے تیقذ اور بیدار مرضی ضرورت نہیں ہوگی یقیناً ہوگی تو بس انسان کے اندر یہی مرض ہے کہ انسان میں غفلت پیدا ہو جاتی ہے اور غفلت کی وجہ سے انسان بلندیوں سے پستیوں میں گر جاتا ہے کیونکہ اللہ تبارک و تعالی سے غافل ہو جاتا ہے وہ اپنے ذات کو اپنے ذات کو بہت مضبوط سمجھتا ہے اپنے لیے بڑا خیر سمجھتا ہے کہ میری ذات سب سے پہلے بس سب سے بڑی خیر تو وہ ذات ہے جسے ذات نے تخلیق کیا ہے جسے ذات کو پیدا کیا وہ ذات تو سب سے اوپر ہے سب سے بڑی طاقت وار ذات تو وہی ہے اس کے حق کو اگر سامنے رکھو گے اس کے حق کو مقدم کرو گے تو وہ اللہ تبارک و تعالی جس سے یہ ذات تیری پیدا کیا ہے یہ پانچ چھے فٹ کا جو وجود جس سے پیدا کیا تو وہ اللہ تبارک و تعالی تیری سے ذات کو جو راحت اور اتمنان عطا کریں گے وہ دنیا کی دولتوں کے ساتھ تو حاصل نہیں کر سکتا کیونکہ سینے کے اندر دل پیدا کرنے والی وہ رب کائنات ہی کی ذات ہے وہی رب کائنات کہ جس کے حق کے بارے میں تو غافل ہے اس نے یہ دھڑکنے والے دل پیدا کیا ہے اس نے یہ سوچنے والے دماغ پیدا کیا ہے اس نے یہ چلنے والے قدم پیدا کیا ہے اس نے پکڑنے والے ہاتھ پیدا کیا ہے اس نے سننے والے کان عطا کیا ہے اس نے سننے والے کان عطا کیا ہے اس نے بولنے والی زبان عطا کیا ہے تو جسم و جان کی ساری طاقتیں اور قوتیں اس رب کائنات نے تجھے دی ہیں تو تو اسی جسموں کی راحت اور اتمنان کے لیے دنیا کے در دوڑ رہا ہے اس رب کائنات کا حق نہ ادا کر کے تو اسباب راحت کو تو جمع کر رہا ہے لیکن راحت سے تو دور ہوتا چلا جا رہا ہے کیونکہ راحت اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے اترتی ہے اور اللہ سے جب تیرا کو تعلق نہیں ہے تو راحت اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے اتر نہیں رہی ہے تیرے پر اسواب راحت تو ہیں سامان راحت تو ہیں بڑے بڑے بنگلے کوٹھیاں ہیں رہنے کے لیے مقملی گدے اور بستر ہیں تیرے پر دولت و سروت کے خزانے ہیں تیرے پر کھانے پینے کے معکولات و مشروعات کے دسترخان ہیں عوض اقتدار کی قوتیں تیرے پاس ہیں سارے کے سارے سامان راحت تیرے پاس ہیں لیکن عجیب بات یہ کہ راحت تیرے پاس نہیں ہے کیونکہ راحت وہ ان سامانوں سے حاصل ہو جائے یہ ضرور نہیں ہاں ان سامانوں کے پیدا کرنے والے کے ساتھ آسمانوں کے رب کے ساتھ جب اس کا تعلق قوی ہوگا اب اللہ تبارک و تعالیٰ ان سامان راحت کو راحت کا ذریعہ بنا دیتے ہیں ورنہ اصباب راحت تو ہوں گے سامان راحت تو ہوں گے لیکن راحت نہیں ہوگی اور سامان راحت کے ساتھ جب وہ اعتمنان راحت بھی مل جائے یہ ضروری نہیں ہے یہ ضروری نہیں ہے آپ کو دولت تو ہو تو راحت بھی ہو یہ ضروری نہیں ہے آپ کو حکومت ہو راحت بھی ہو یہ ضروری نہیں ہے آپ کو طاقت ہو لیکن راحت بھی ہو یہ ضروری نہیں ہے تو گویا کہ دنیا میں سامان راحت اللہ نے پیدا کیا ہے راحت اللہ تبارک و تعالی خود آسمانوں سے اتارتے ہیں اور وہ اسی وقت ملتی ہے کہ جب یہ اللہ تبارک و تعالی کی حق کو پورا کرتا ہے اللہ تبارک و تعالی کی حق کو مقدم رکھتا ہے اپنی ذات پر اللہ کی حق کو مقدم رکھتا ہے موسیقی